کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے کہو انشاءاللہ جنہوں نے کہا انشاءاللہ جائیں گے اسی سال جڑے بولے ہی نہیں ہڑی بولے ہوں دوزار پجاچ جان گے ہے ردہ جانے کے سب کو انشاءاللہ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ بولو بولو سنے نہیں دینا میں نے جا کے بولو درک کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ میرا خیال شوق نہیں ہے جانے کے اس لیے بول نہیں رہے ذرا زوق سے شوق سے بولو جو بیج میں سوئے ہوئے ہیں کم مد کم ان کو تو چگہ دو کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے مدینے جاں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے مدینے جاں گے بیت رسول اللہ بولو بولو بولان دعوا سے بولو کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے مدینے جاں گے بیت رسول اللہ بس بھی بس اس طرح نہ کریں آرام سے بس رکھیں کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے میرا تو کرایا آنا شروع ہو گیا کہہ دو سبحان اللہ ساتھی کہہ دو ماشاءاللہ نظر نہ لگ جائے کہہ دو ماشاءاللہ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے مدینے جاں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے کمل کھل جائیں گے جبکہ مسررت پاؤں چومیں گی خوشیاں بھی پاؤں چومیں گی کس قدر دو خوش نصیب ہے کمل کھل جائیں گے جبکہ مسررت پاؤں چومیں گی حرم روح پرور حسین بیت اللہ بیت اللہ کو ایک نظر دیکھیں تو پچیس ہزار نیکیاں مل دی ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے کیلئے بیت اللہ کو بار بار دیکھیں جب اللہ لے جائے کہو انشاءاللہ کمل کھل جائیں گے جبکہ مسررت پاؤں چومیں گی حرم روح پرور حسین بیت اللہ دیکھیں گے کہہ دو سبحان اللہ حرم روح پرور حسین بیت اللہ دیکھیں گے شاعر کہتا ہے دنیا میں بڑے نظاریں ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہیں مگر جو منظر بیت اللہ کا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے جو روح پرور منظر وہاں پر ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے حرم روح پرور حسین بیت اللہ دیکھیں گے کبھی ہم بھی تو ایک دل جا کے بیت اللہ دیکھیں گے سب کہہ دو سبحان اللہ ساتھی کہہ دو ماشاءاللہ مدینے جائیں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے شاعر آگے کیا کہتا ہے سنو تو سہی صفحہ پر چڑھ کے دیکھیں گے صفحہی اپنے ایمہ کی کوئے صفحہ پر شاعر کہتا ہے چڑھ کے دیکھیں گے ایمان کی صفحہی کتنی ہے کہہ دو سبحان اللہ صفحہ مروع ہے وہاں پر حکم ہے ذرا بھاگو وہاں پر عاشقوں کی طرح بھاگو ہاں وہ سنت ہے نا سیدہ حلیمہ کی حجرہ کی سنت ہے ان کی وہاں بھاگنا اور وہاں پر جو میلین اخزرین ہے وہاں پر بھاگنا اللہ اکبر یہ ادا عاشقانہ ادا ہے اب کوئی اگر اس کو عقل سے سمجھنا چاہے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو شاعر کہتا ہے جب آپ صفحہ پر چڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے ایمان کی سفائی بھی دیکھ لیں گے کہہ دو سبحان اللہ صفحہ پر چڑھ کے دیکھیں گے صفحہ ہی اپنے ایمان کی اتر کر کو یہ مروہ شوق سے واللہ دیکھیں گے اتر کر کو یہ مروہ شوق سے واللہ دیکھیں گے مدینے چاہیں گے بینت رسول اللہ دیکھیں گے کچھ وہ ہے جو مدینے جاتے ہی نہیں ہیں شاعر ان کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ مدینے جاؤ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے اس لئے شہر کہتا ہے مدینے ضرور جائے مدینے جائیں گے بینت رسول اللہ دیکھیں گے کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے بڑا پرکیف نوری ہوگا وہ حج کا بھی نظارہ کیوں جی حج کا نظارہ پرکیف ہوگا یا نہیں ہوگا خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا پوری دنیا کے عاشقین جب اس مرکز رشد و ہدایت کے ارد گرد جمع ہوں گے کیا وہ نظارہ ہوگا اللہ ہم سب کو نصیف فرمائے اور مزے کی بات دیکھیں اپنی اپنی زبان میں سب فریادے کر رہے ہیں اپنی اپنی اور پروردگار سب کی سن رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر اپنے گھر پر یہ جو گلاف کعبہ ہے اس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے فرمائے بڑے گناہ کیے ہیں اب آئے ہونا میرے گھر میں اب اپنے پروردگار کو روٹا ہوا نہیں پاؤگے مہربان پاؤگے یہ ہے خوشخبری فرمائے اپنے وطن چھوڑ کے آئے بی بی بچوں کو چھوڑ کے آئے اپنے ملک کا آرام چھوڑ کر آئے فرمائے یہ میرے گھر میں سب کے لیے کیا متک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے یہ خوشخبری لکھی ہوئی ہے کہ اب میرے گھر آئے ہونا تو فرمائے یہ گھر والے نے اعلان لکھوا دیا ہے کہ میں نے تم کو ماف کر دیا کہہ دو سبحانہ کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے کہو انشاءاللہ مدینے جاں گے بیت رسول اللہ دیکھیں گے بڑا پر